بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زیشت خان آپ سے مخاطب ہو پروز اللہ ہی نے اپنی وکیل کو کہا کہ عمران خان میرے ساتھ ہیں عمران خان سے میری جیل میں ملاقات بھی ہوئی ہم ایک ہی سیل میں ہیں اور عمران خان بلکل ٹھیک ہے وہ بہت خوشگوار موڈ میں ہے اور ہمیشہ جب میں ان سے ملاقات کرتا ہوں تو مجھ سے وہ کچھ ایسے باتیں کرتا ہے جس سے میں بہت خوش ہو جاتا ہوں کہ چلو ایک ساتھی تو میرے پاس ہے اور وہ ساتھی بھی کوئی اور نہیں بلکہ عمران خان ہے جو میرے پارٹی کا لیڈر ہے میرا لیڈر ہے اور آگے پاکستان کو لیڈ کرنے والا ہے تو مجھے بھی مطلب سکون ملتا ہے عمران خان سے ملاقات کرنے کے بات اور ہم ایک ہی سیل میں ہیں ورز اللہ ہی نے یہ بھی بتایا کہ امریکی وفت اور یورپی یونین وفت عمران خان سے بار بار مل رہے ہیں میں عمران خان کے ساتھ کڑا ہوں اور ان چھوڑ دبروں کو ہم عیشہ شکست دیں گے کہ عمر بر یاد رکھیں گے اور جو کچھ ہم کہیں گے یہ پھر ہمارے سامنے ہاتھ جوڑیں گے عمران خان بہت سارے پلینز کر رہے ہیں اور ان پلینز پر میں عمران خان کے ساتھ کڑا ہوں اور جس طرح یہ لوگ کہتے آ رہے ہیں کہ پی ٹی اے تو ختم ہو گئی ہے پی ٹی اے پھر مشکل ہے کہ وہ اس الیکشن میں کامیاب ہو جائے تو میں رہبانی کر کے آپ عمران خان کو ایک دن کے لیے جیل سے باہر کریں اور پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنے پاکستانی عوام ان کا استقبال کرتی ہے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ کڑے ہو جاتے ہیں عمران خان جو کہتے ہیں پھر پاکستانی عوام جو ہے وہ نہ کہنے کے برابر نہیں ہوتے وہ ہر عمران خان کے ہر بات سے مطمئن ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آگے عمران خان کی پاکستان کا وزیراعظم ہوگا رویس الہی نے کہا کہ میں نے عمران خان کو بتائے کہ ہم نے خط بیجا ہے نگران سیٹ اپ کو نگران وزیراعظم کو کہ میں روانی کر کے آپ پیوٹے والے کو چھوڑ دے پیوٹے والے جہاں بھی کنوینشن اجلاس کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کی گریفتاری ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر یہ آزاد ملک ہے تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے جمہوریت میں ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا اور نگران سیٹ اپ کے ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور کیا وہ ہمیں آگے الیکشن لڑنے کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں پرویز الہی کی وفاداری کی حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور عمران خان کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میں ضرور بتانا نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی ابھی کے لئے خدا حافظ